بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالمنان ترین اس وقت میں موجود ہوں باجاول ٹاور راجہ وزار اور آج کی ہماری ریویو جو ہے یہ عبدالغفار کی ایک شاپ ہے جو کہ ایرانی مصنوعات سیل اوڈ کرتے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ کافی ساری پروڈیکٹس ہے بڑی اچھی اچھی پروڈیکٹس ہے تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کی مطلب یہ جو پروڈیکٹس ہے کیا حساب ہے ہول سیل پہ ہے ریٹیل ہے اور ان پروڈیکٹس کی جو کوالٹی ہے وہ کیسی ہے تو غفار بھئی سے ملتے ہیں اسلام علیکم غفار بھئی والیکم سلام بھئی کیسے ہو خیر خیریت الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا فضل کرم آپ کے سیحتے بھی ٹھیک ہے اللہ پاک کرم ہے اچھا ما شاءاللہ آپ کی تو شاپ شاپ کی ڈسپلی بہت زبردست ہے اور ہمیں بڑے عرصے کے بعد موقع ملا آپ کے پاس آنے کا اور آپ کی ویڈیو بنانے کا بڑی مربانی ملان بھائی ہمارے مارکٹ مائے ہو اور ہمارے چیزوں کا آپ انٹریس کر رہے ہو آپ کی بڑی مربانی اور آپ موسٹ ویلکم بڑی مربانی بہت شکریہ تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا کچھ لے کے آئے ہیں کیا دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو ملان بھائی ہمارے پاس انپورٹڈ چکلیٹ انپورٹڈ کیک وغیرہ اور انپورٹڈ سٹیک بابل ہوتی ہیں اور ہول سیل پہ ہم دیتے ہیں اور مناسب ریڈ بھی ہوتے ہیں اور باقی مارکٹوں سے باقی پلازوں سے ہمارے بجاور پلازوں کا اچھا مناسب ریٹ ہے اور آپ کو میں دکھا سکتا ہوں بھی اور وہ چکلیٹ کے نام بھی ہے ٹھیک ہے یہ انپورٹڈ چکلیٹ ہے بہترین چکلیٹ ہے یہ بتیس گرام چکلیٹ آتی ہے اور یہ فول چکلیٹ ہے اور ہول سیل یہ پانسو روپے کا ڈبہ آتے ہیں ٹھونٹی فور پیسز ہے اس میں ٹھیک ہے مران بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس اس مال گوبل ہے ٹھیک ہے یہ اس میں اٹھارے پیس ہوتے ہیں اور یہ پانسو روپے کا پیکٹ ہے اور مارکٹ میں چالیس پچاس روپے کی سیل بنتی ہے پچیس چبیس روپے کی پڑ رہی ہے یہ بہترین قوالٹی ہے انپورٹ چیز ہے اور ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیز کو ہم انٹروڈوس کر رہے ہیں اچھا انہوں اس کا ذائقہ اور اس کا فلیور سب سے بہترین ہے یہ چکلیٹ بھی ہیں کیک وغیرے بھی ہیں یہ ریو کیک دیر ہے اس کی اچھی قوالٹی ہے بہترین کیک ہے اور پچاس گرام ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے سات سو روپے کا ڈبا آتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی پیاری ہے اور اس میں دو تین فلور ہمارے پاس ہوتی ہیں بی ایل کیک بھی دکھا دے اس کو لینڈو کیک دکھا دے اچھا یہ اوریجنل ایرانی ہے تو یہ ایک پیکٹ میں کتنے کیک ہوتے ہیں 24 پیسز ہوتے ہیں اس میں اور یہ سات سو روپے کا ڈبا ہے اچھا 39 روپے کا پیس پڑ رہے ہیں اور 40-50 روپے کی سیل 30 کا تو بہت سستہ پڑ رہا ہے بہت مناسب ریٹ پہ ہیں یہ جو اور کیک کے منظبت میں یہ ایکسپورٹ کوالٹی بھی ہیں اور دوسری اس کی ذائقہ بھی بہترین ہے اور ذائقہ اور کانے کے لحاظ سے اچھا کیک ہے یہ ایسے پچاس روپے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کافی سارے کیک دیکھے پاکستانی کیک اتنے چھوٹے چھوٹے کیک ہے اور وہ پچاس روپے سو روپے تک ہے لیکن اس لحاظ سے تو یہ بہت مناسب ہے اور اس میں ہمارے پاس اور بھی بہت ہی پیارے پیارے کیک ہیں یہ کون سا کیک ہے یہ بی ایل کے نام پہ آتے ہیں اور اس میں مکس فلیور ہوتے سارے ٹھیک ہے اور یہ پچاس گرام کیک ہیں اس میں تین چار ذائقے ایک ہی ڈبے اچھا یعنی تین چار فلیور ہے ایک ہی ڈبے میں ہاں اور اس کا ذائقہ بھی بہترین کیک ہے فول چاکلیٹ میں منان بھائی اگر آپ چاہے تو میں آپ کو کلاہ بھی سکتا ہوں اور اس کا ٹوارٹ ٹیسٹ آب ہی چیک کر دینا نہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے اچھا اب جانے کے بعد یہ پھر آپ لے لے اپنا ساتھ ٹھیک ہوگے بڑی مہربانی منان بھائی یہ ببل بھی ہے اس میں چے ذائقے ہوتے ہیں اچھا یہ بہت ہی پیارے ذائقے ہیں یہ پپرمنٹ اس کے یہ ذائقہ ہیں بنانا فلور بھی ہیں سٹرابری فلور بھی ہیں اور اس کے علاوہ اورنج میں بھی آتی ہیں اور اس میں چارلیس پیسز ہے ٹھیک ہے تو ڈبا کتنے کا ہے غفار بھائی یہ دو سو بیس روپے کا دو سو بیس روپے کا یعنی کتنے کا چار سو سیل چار سو سیل کتنے پانچ روپے کا دانہ پڑ گیا پانچ روپے کا پڑا ہو دس روپے اس کی بہت بہت مناسب قیمت پہ ماشاءاللہ ایسا پاکستانی چنگم آپ کو پتا ہے کہ دنگ ڈونگ اور دوسرے جو فریشہ پہ وہ ایک تو سائز بھی چھوٹا ہے اور مہنگے بھی بہت ہے اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی آتے یہ ککرون چاکلیٹ چھیک ہے یہ ایک کٹن میں چے بوکسز ہوتے ہیں چھیک ہے اور منان بھائی اس میں چار فلور آتے ہیں اچھا ماشاءاللہ پیار زائک ہے اور ایک کٹن میں مکس فلور ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈبے میں کتنے پیس ہوتے ہیں 24 پیسز اور یہ ایک ڈبے کی قیمت کیا ہے چار سو روپے زائکہ کیسے زائکہ بہترین ایکسپورٹ کالٹی زائکہ اچھا ہے بہت ہی بہترین زائکہ اس کا اور ایکسپورٹ کالٹی بھی ہے اور ایک کٹن میں چار فلور ٹھیک ہوگے ماشاءاللہ یعنی ہر بوکس کا اپنا ایک فلور ہے اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بوکس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور چاکلیٹ بھی ہے اس میں اورنج بھی ہے اسٹرابری بھی اسی طرح اینی چارج آئی کے زبردست ہو گیا آجا مران بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ مینی میکس کے نام پہ آتی ہے یہ بھی ایک سپورٹ کالٹی ہے اور ایک ڈبے کے اندر سو پیسیز ہوتے ہیں اور ہر ڈبے کے اندر یعنی پانچ فلیور ہوتے ہیں اچھا ماشاءاللہ نانی کے نام پہ وینر کے نام پہ نانی بلیو نانی ریڈ اور سپارک ناشاءاللہ زبردست اور ہے بھی یہ شیری نسل کمپنی کہیں اور شیری نسل کمپنی ایرانی پروڈکٹ میں بہترین یعنی ایدھر جو لوکل میں ہمارے پاس ہوتی ہے جو بھی ڈسٹیبوشن ہے اس میں اچھی کالٹی یعنی ایرانی میں جو شیری نسل کمپنی ہے وہ اس کے مقابلہ کر رہی ہے اور یہ سو پیسیز اس میں اور ایک آٹر میں سکس بوکس ہے اور ہر بوکس میں سو سو پیسیز ہے تو یہ ایک بوکس کی کیا قیمت ہے ایک بوکس کی چھ سو روپے قیمت آتی اور ہزار روپے سیل بنتی ہے چھیک ہے ماشاءاللہ بہت مناسب قیمت پہ ہے دوستو جو ایرانی مصنوعات ہے ایک تو کوالٹی ان کی بہت ہی اچھی ہے اعلی کوالٹی اور ریٹ اگر کمپیر کرے پاکستانی مصنوعات کے ساتھ تو ریٹ ان کے بہت لو ہے کوالٹی اچھی ریٹ مناسب اور آج کلویے سے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے تو مہنگائی کے حساب سے پاکستانی پروڈکٹ کی نظبت ایرانی پروڈکٹ ہر لیاز سے بہتر ہے تو میں تو اپنے جو ہمارے ویور ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہی روکویسٹ کروں گا کہ آپ آئے یہ ایرانی مصنوعات آپ لے لے اپنے بچوں کے لیے گھر کے لیے اس کے علاوہ ہول سیل کے لیے بہت مناسب قیمت پہ گھر کے لیے بھی مناسب ریٹ پہ ہے اور ہول سیل کے لیے بھی اس میں پاکستانی پروڈکٹ کی نظبت کافی مارجن ہے تو اس کے علاوہ اور کیا دکھائیں گے اور ہمارے پاس کریم وغیرہ ہوتی ہے جوز وغیرہ بھی ہوتی ہے یہ جوز بھی آئی ہے یعنی تخم ملنگا بیسل سیڈ کے نام پیئے اچھا یہ کارٹن میں 24 پیسز ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس 6 زائی کے ہوتے ہیں یعنی 6 فلیور ہوتے ہیں ہر کارٹن میں ایک ایک فلیور تو یہ کہاں کہے یہ ذرا بتا سکے یہ ایران کی ایکسپورٹ کالٹی ہے اچھا یہ پچھتر چیتر روپے کی اپڑ رہی ہے اور اس کے 140 روپے یعنی ریٹیل جو پرائیس ہے وہ 140 روپے جی جی 140 150 یہ تو بہت مناسب قیمت پر پڑ رہی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے گرمی کے لیے سے یہ سید کے لیے تو غفار بھئی یہ تو پومی گرینٹ ہے یعنی یہ انار کے فلیور میں تو اس کے علاوہ جو باقی فلیور ہے وہ کون کون سے ہیں اس میں سٹابری آتی ہے اس میں پائنیپل بھی آتی ہے اس میں اڑو بھی آتی ہے اس میں دو تین فلیور اور بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اس وقت سٹاک میں ہے یہ فلیور اگر ہے تو ہمارے ناظرین کو دکھا سکتے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ہمارے پاس دراصل ہم گدام میں رکھتے ہیں اس کو اور سٹاک میں کارٹن میں پڑھیں سات سو آٹسو کارٹن ہمارے پاس ہر وقت اس کا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کریم وغیرہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو مران بھائی دکھاتا ہوں یہ چیبو کی نام پہ یہ آتی ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی پیاری جائکہ اس کا ہیں اور میں خود گھر میں یہ یوز کر رہا ہوں اپنے بچوں کو اور یہ نقصان دا نہیں ہے ایسے چیزیں کہ آپ جیم کے ساتھ یوز کر سکتے ہو آپ ہر چیز میں فروٹ چارٹ میں ڈال سکتے ہو آپ اس کو یعنی جو ہمارے گھر کی جو جوس وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ یوز کر سکتے ہو اور یہ اکیس سو روپے کارٹن ہے کارٹن میں ٹونٹی فور پیسز ہے اور یہ اس کا ایک سو نو گرام ہے ایک پیس ٹھیک ہے تو یہ ایک پیس کتنے کا پڑے گا یہ مران بھائی ایک کم اسی روپے کی پڑھ رہی ہے یعنی سیونٹی نائن روپے کی پڑھ رہی ہے اور اس کا ذائقہ بہتری نہیں اچھا یعنی ایک کم اسی روپے ہے اور یہی ملائی میرے بھائیوں جو پاکستانی ملائی ہے جو کہ حلیب نیسلے اور اس طرح ہولپر کے نام سے وہ تو بہت مہنگی ہے وہ تقریباً ایک سو اسی روپے سے لے کے دو سو روپے تک اور یہ بہت کم قیمت پہ اسی روپے ہول سیل پہ ویسے اگر ریٹیل میں ہو تو یہ سو روپے آپ کو ایک پیکٹ پڑے گا تو دوستو یہ بہت مناسب قیمت پہ ہے اور مہنگائی کے حساب سے میں تو پھر آپ لوگوں کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ لوگ بجول تاور آئے اور یہاں سے یہ ایرانی جو مسنوحاتیں وہ آپ خریدے اور بہت مناسب قیمت پہ ہے خدا یقین کرے پاکستانی چیزوں کے نسبت یہ چیزیں بہت سستی ہیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ ناظرین کو اچھی چیزیں میاری چیزیں اور انتہائی مناسب اور سستے قیمت پہ ایکسپلور کر سکے تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ یقین کرے میں بڑا امپریس ہو گیا ہوں کہ یہ اسی نوے روپے سو روپے پیکٹ ہے اور پاکستانی ملائی جو ہے ایک سو اسی سے دو سو روپے تک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو یہاں باجہول ٹاور سے اور یہ غفار بھائی کی جو شاپ ہے ہولسل شاپ یہاں سے ملے گی اس کے علاوہ غفار بھائی اور کیا دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو اب ناظرین کو میں اور یہ بائل ٹاپ وغیرے پڑی ہے یہ مینی کینڈی کے نام پہ آتی ہے ایک کارٹن میں چور شاپر ہوتے یعنی ہر شاپر میں سات سو چالیس سات سو پچاس پیسز ہوتے ٹھیک ہے یہ ہم لوگ شادی وغیرہ میں فانکشن وغیرہ میں گفٹ کے حساب ہر وقت یہ یوز کر سکتے ہیں تو ان کا ذائقہ اچھا ہے اس کا ایک پیکٹ میں نو ذائقہ ہوتے ہیں اچھا مکس فلیور ہوتے ہیں ایک پیکٹ میں نو ذائقہ ہوتے ہیں مینی کینڈی کے نام پہ جاتی ہے بہترین ذائقہ بہترین کالٹی بہترین چیزیں یہ ایسے آپ نے تعریف تو اس کی بہت زیادہ کی ہے اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے تو یہ بتائے کہ اس ایک پیکٹ کی قیمت کیا ہے یہ اون لین نو سو پچاس روپے اور سات سو ستر سات سو پچاس اس میں پیس آتے یا اگر ہم پانچ روپے کا سیل کریں پانچ روپے آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے پانچ روپے بچوں بھی اس پہ راضی بھی نہیں ہوتے تو اس کا پچی سو چبی سو اس کا سیل بنتی ہے جی ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ یہ مینی کینڈی جو ہے یہ ایک پیکٹ ساڑھے نو سو روپے کا آپ کو پڑے گا اور ساڑھے سات سو سے اوپر اس میں ٹافیاں ہے اور نو فلیور ہے اور ہر فلیور کے اپنا ایک ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے کوالٹی بھی اچھی ہے اور بچوں کے لئے تو یہ بہترین گفت ہے اور ایک دفعہ بچے کھائیں تو بار بار پھر آپ سے یہی ٹافیاں مانگیں کہ پاپا یہی ہمارے لئے لے کے آئیے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کارمیلا ٹا اچھا یہ کارمیلا ٹافی کا نام پی آتی ہے یہ چاکلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر چاکلیٹ ہوتی ہے اور ایک پیکٹ میں یعنی تین چار زائکے ہوتے ہیں اور یہ چار سو روپے کیونلی چار سو روپے اور اس میں سو ایک سو پانچ ایک سو دس پیسیز ماتے یہ تو ہم وزن کے ساب سے بیسے سیل کر رہے ہیں ایک پیکٹ آٹسو گرام ہے اور لوگ پانچ روپے اس کے سیل کر رہے ہیں تو یہ اس کی پانسو ساٹھ پانسو چاریس کی سیل بنتی ہے جی ناظرین آپ دیکھیں نا اس ٹافی کے جو سیز ہے وہ کافی بڑا سیز ہے اور فلیور بھی غفار بھائی کے بقول تین چار فلیور ہے تو اس حساب سے یہ ٹافی بہت سستی پڑتی ہے پانچ روپے تو آج کل کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی ٹافی آپ دیکھیں ایک لیر کی اتنی چھوٹی ٹافی آپ کو دس روپے سے کم نہیں ملے گے تو اس حساب سے یہ جو کارمیلا ٹافی ہے یہ ہے بھی بیسیکلی چوکلیٹ فلیور میں اور کوالٹی بھی اچھی ہے اور پرائز بھی مناسب ہے تو یہ آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں جی غفار بھائی اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے سرن ٹافی کے نام پہ یہ تو کافی بڑا پیکٹ ہے یہ بڑا پیکٹ ہے یہ فیملی پیک ہم اس کو کہتے ہیں یعنی یہ آپ گر لے جاؤ تین مہین آپ یوز کر سکتے ہیں بچوں کی موجے ہو گئی ہے نا یہ تو آپ چائی کے ساتھ یعنی کاوہ کے ساتھ گرین ٹی کے ساتھ یہ آپ ہر وقت یہ یوز کر سکتے ہو اور اس میں چار فلیور ہوتے ہیں یہ بھی ایک سپورٹ کوالٹی ہے ایرانی ہے اور بہترین یہ سیرنگ کمپنی کا ہے سیرنگ کمپنی کا جو کہہ کہتے ہیں ملان بھائی ہمارے پاس جو سیرنگ کمپنی کا چاکلیٹ آتی ہے سیرنگ کمپنی کا ٹافی وغیرہ یہ بہترین ذائق ہے ایسے ہی ہے جس طرح جو شہری نسل کمپنی ہے ایران کے ایک نامی گرامی کمپنی ہے اور سیرنگ جو ہے وہ بھی ایک بڑی اچھی اور نامی گرامی کمپنی ہے اور ماشاءاللہ ان کے بڑے اچھے یہ ٹیسٹ ہے تو یہ ایک پیکٹ کی پرائز بھی ذرا بتا دے ملان بھائی یہ بارہ سو روپیس کی اپنا ریٹ ہے ہم بیج رہے بارہ سو کی اور اس میں ہی پانسو بیس پانسو تیس اس کا ٹافیاں ہوتی ہیں لیکن ہم تین کیلو کے حساب سے اس کو ہم سیل کر رہے ہیں باقی اس میں پیس زیادہ ہوتے ہیں چیز ہو گیا ماشاءاللہ ویسے ناظرین ان کے پاس کافی چیزیں ہیں اگر ایک ایک کر کے ہم یہ چیزیں دکھانا شروع کر دے تو بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ کم سے کم دو سو کے قریب ان کے پاس پروڈیکٹس ہے یہ ایک اور چیز ہے جو کہ شنیس کے نام سے ہے یہ بھی فلیور ہے اس میں تقریباً آٹھ سے نو فلیور کی ہے ٹافی ہے ویسے پرائز بتا دے اور وزن کتما ہے اس کا ملان بھائی اس کا بارہ سو روپے اس کی پرائز ہے اور اس میں ہے یہ پانسو بیس پانسو چیز پیسز اس میں وہ میں آپ کو پہلے دکھائی وہ ٹافی ہے اور یہ کینڈی ہے اچھا یہ کینڈی ہے وہ ٹافی ہے اور یہ مکس فروٹ ہے ٹھیک ہو گئے یعنی ہر فلیور کا اپنا اپنا ایک ٹیسٹ جی مران بھائی اسی طرح آج کل کے دور میں فروٹ تو مہنگ ہے اگر ہم فروٹ نہیں لے سکتے تو یہ ٹافی ہے اس کا ٹیسٹ ہم کچھ نہ کچھ ہم ملے گا اس میں جی بلکل یہ بات تو صحیح ہے کہ فروٹ تو ایسے ہمارے رینج سے باہر ہے تو کیوں نہ ہم یہ جو فروٹی ٹافیز ہے جو کہ پانچ سات فلیور میں اپنے بچوں کو دیکھیں ان کی کم سے کم ہے وہ فروٹ کی جو تھوڑی بہت طلب ہے وہ تو پوری کر سکتے وہ لوگ اس کو وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ ٹیسٹ لے سکتے ہیں جی بلکل اور بھی بہترین کیک وغیر ہے اور اس میں چاکلیٹ فلور بھی ہے مکس فلور بھی ہے لنڈو ڈونٹ کیک ہے اور یہ اس کے بھی بہت پیارہ ذائقہ ہیں اور جوس وغیرہ بھی ہمارے پاس ہیں اور کریمیں کریمیں وہ دوسری فلور بھی ہے اچھے اس کی جو پرائز ہے باقی جس طرح پانگلی اور دوسری جو ہول سیل دیروں سے ذرا کم ہے یا کہ اسی لیول پہ نہیں یہاں سے ننکاری بازار والے اور پانگلی والے یہاں سے اکثر مال لے کے جاتے ہیں آپ سے یا باجہول ٹاور سے لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے ریٹ پہ وہ سیل کر رہے ہیں یعنی اس میں بھی آپ مارجن دے سکتے ہیں ہمارے کسٹومرز کو جی جی کیوں نہیں دے سکتے ہیں لوگ یہاں سے ادھر لے کے جاتے ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ ملتے ہیں اور ہمیں بھی اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اس کو آتی ہے یہ سامنے مکس فروٹ لولی پاپ یہ کیا چیز ہے یہ بھی لولی پاپ ہے اچھا یہ لوکل ہے ہماری ملکی ہے لوکل ہے اس میں پچاس پیس ہوتے ہیں یعنی دس روپے کم پرچون دکاندار سیل کر رہے ہیں پانسو اس کی سیل بنتی ہیں اور تین سو روپے ہم اس کو سیل آؤڈ کر رہے ہیں پچاس پیس ہے اور تین سو روپے سیل آؤڈ کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بلی اس میں مارجن ہے دو سو روپے اچھا کل کے دور میں تین سو روپے میں دو سو روپے آپ کو آتی ہے تو بڑی 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 ہیں ان میں تو کافی مارجن ہے بیس سے لے کے چالیس پرسنٹ تک ان چیزوں میں مارجن ہے تو وہ موبائلر حضرات وہ جو لوگ سیلزمین ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے شاپس والے ہیں تھک شاپ والے ہیں تو ان کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ باجہول ٹاور آئے یہاں وزٹ کرے یہاں سے آپ یہ چیز ہول سیل پہ لے کے اور اپنے اپنے علاقوں میں سیل آؤٹ کر سکتے ہو مہنگائی کے اس دلدل میں آپ اپنے گھر کا جو نظام ہے اس کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں تو آج بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہاں باجہول ٹاور آنا ہوا اور یہاں پہ آکے ہمیں بڑا ایک اچھا فیل ہوا بڑی خوشگوار تبدیلی یہاں پہ آئی ہے کافی ساری چیزیں یہاں اس مارکیٹ میں نہیں آئی ہے اور غفار بھائی کی شاپ نے تو یقین کرے دل خوش کر دیا ان کی یہ ڈسپلی دیکھ کے ان کے پاس مختلف قسم کے جو جوسز ہے ملائی ہے کیکس ہے کینڈیز ہے اور کافی چوکلیٹس وغیرہ ہے تو ان سب چیزوں کو دے کے میں پھر آپ دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئے یہاں سے پرچیزنگ کرے اس کے علاوہ جو فیملی حضرات ہے گھر کے لیے وہ بھی آ سکتے یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے تو دوستو ان سے جاتے جاتے ہم ذرا ایڈرز بھی پوچھیں گے کہ آپ کے شاپ کی جو لوکیشن ہے ایڈرز ہے وہ کیا ہے ہمارے ناظرین کو غفار بھائی ذرا ایڈرز بھی بتا دینا اچھا مران بھائی ہمارا مین پلازا جو ہے بجاؤڑ پلازا الفجر کے نام پہ میرا شاپ ہے شاپ نمبر ایٹی ون اور فسٹ پلور پہ یہ ہمارے ایڈرز ہے الفجر کے نام پہ عبدالغفار اور ہمارے پاس انپورٹڈ چاکلیٹ جوس ہر چیز ہر وقت موجود ہوتی انشاءاللہ اور آپ کی بڑے مربانی ہمارے شاپ پہ آتے ہم لوگ آپ نے ٹیم دی اپنے کمجی ٹیم اور پھر بھی آپ ہم کہتے کہ تینکس بندل آف تینکس جاتے جاتے نمبر بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں نا زیرو تین ہزار نائن ون سیون نائن زیور سیون یہ تغفار بھائی انہوں نے اپنے شاپ کی لوکیشن کے بارے میں آپ ناظرین کو اگاہ کر دیا امید انشاءاللہ دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل عبدالمنان ترین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو تب تک یہ اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال رکھنا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بات